دوستو آج ہم بات کریں گے سیلری جوز کے بارے میں سیلری جوز کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو آن لائن انفرمیشن میں لیا کہ یہ ایک سپر فوڈ ہے پر سرچ میں اس کے اور بھی فائدے بتایا گیا ہے کہ جیسے لوگ جانتے ہیں کہ اس سے ڈیٹاکس ہوتی ہے کہ لی باڈی ایسا نہیں ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر سیلری جوز آپ ہر روی لینا شروع کریں آپ کو بہتی ایسے فائدے ملنے والے ہیں جو آپ کے شریر کو پورا فٹ بنا دیں گے تندرست بنا دیں گے چست بنا دیں گے اگر آپ بھی اپنے شریر کو ہیلتھی جاندار تندرست اور پوری طرح سے چست درست رکھنا چاہتے ہیں تو سیلری آپ نے جوز ہے جو دو تیر مینے پیئیں گے آپ پوری طرح سے بماریوں سے مکت ہو پائیں گے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کو دعا کو نوٹوکیشن آن کر لیں سیلری جوز ہے اس کے اندر سرچ میں پتہ لگا کہ انٹی آکسیجنٹس ہوتے ہیں انٹی آکسیجنٹس ایک ایسے تطو ہوتے ہیں جو ہمارے سارے شریر کے اندر ایک امرت کی طرح کام کرتے ہیں سارے شریر کے اندر بہت ساری جان بھر دیتے ہیں جو کمجوری ہے اس کو دور کر دیتے ہیں اس کے اندر دو انٹی آکسیجنٹس پائے گئے ہیں جو ہے اپی جینن اور لیٹولین یہ دو انٹی آکسیجنٹ ایسے امرت ہیں جو ہمارے شریر کی روگوں سے لڑنے کی شمطہ کو بڑھاتے ہیں اور ہمارے شریر میں سے وائرس بیکٹیریا کو باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں سیلری کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے اندر کیلشیم مگنیشیم فوسفورس پٹاشیم سوڈیم اور ویٹامین سی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو سیلری ہے اس کے اندر لگ بگ پچانے پرسند تک پانی ہوتا ہے تو ہائیڈریشن کرنے کے لیے بہت ہی بڑی ہے یہ ایک طرح کیا جو ایک گھرہلو پائے ہے سیلری جووس ہے تو کیلشیم آپ کو پتا ہے ہڈیم کے لیے بڑی ہے مینگنیشیم دماغ کے لیے اور ارثریٹس کے لیے بڑی ہے فوسفورس ہے جو برین کے لیے بہت اچھا ہے پٹاشیم جو دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے جن کا کولسٹرل بڑا ہوا ہے خون گاڑا ہے جہاں ان کی والو کوئی خراب ہے سوڈیم ہے جو ہمارے شریر کے اندر جو بیلنس ہے وہ بنائے رکھتا ہے اور ویٹامین سی ہے جو ہمارے شریر کو ایک طرح سے روگ مک بنانے کا کام کرتا ہے نائٹی فائی پرسند اس کے اندر پات رہا ہے پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ ریجووینیشن ہے دوبارہ سے شریر کے سیل کو رپیر کرنے کا کام کرتا ہے ڈیٹاکس جووس ہے ایک طرح کی آپ کے گردے خراب ہو گئے ہیں آپ کے لیور خراب ہو گئے ہیں تو ان سبھی جو ہمارے شریر کے مین حصے ان کو ڈیٹاکس کرتا ہے انرجی کو پرموٹ کرتا ہے اب چلتے ہیں اس کے بینیفیٹس کیا کیا ہیں سکن کے اندر دیکھا جائے ایکنے اور اگزیما کے اندر بہت ہی بڑی آرام بان یہ ایک طرح کا نسکہ ہے سیلزی جووس آپ پیئیں گے تو آپ کے ایکنے محاسے پرانے چمری کی اوپر داگ ہے سکن کی بماریاں اگزیما جیسی بماریاں ملازم ہیں اور جھائیاں ہیں ان سے آپ کو مکتی ملے گی لیور کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جو لیور کے اندر فیٹی لیور ہو گیا ہے فیٹ گس گئی ہے آپ کو ایسیڈ ریفلیکس ہو گیا ہے تو جہاں تک گلے تک آ گیا ہے آپ کو ایسی جیٹی بن رہی ہے لیور ڈیمج ہو رکھا ہے لیور کا سائز بڑھ گیا ہے ہیپٹرس بی ایسی ہے ان سبھی بماریوں کو دور کر کر یہ لیور کو سوست رکھتا ہے ہیرز کے لیے ڈرائی ہیر اور ہیر فال کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ سمجھ سے چل لی ہے اور تھائرائیڈ کے اندر جو ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں اور اپنے تھائرائیڈ کو جلدی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سیلری جوز کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ویٹ لاؤس کی بات کریں تو بیلی فیٹ کے لیے بہت ہی بڑی ہی کام کرتا ہے جاتر محلاؤں اور پرشوں میں جو سمجھ سے آج کے سمجھ میں آرہی ہے وہ ہے بیلی فیٹ اکیلا توند کا ہی بڑا ہونا باقی ان کا شریر کا حصہ ٹھیک ہوتا ہے تو بیلی فیٹ کو کم کرنے کے لیے بہت ہی بڑی ہے سیلری جوز ایک رام بان نسکہ ہے ایک دو مہینے کے اندر آپ پورا فیٹ ہو جائیں گے اس جوز سے آپ ویٹ لاؤس تو آپ کا ہو جائے گا پر جاتر دکت کے آتی ہے ویٹ لاؤس کرنے کے بعد کمجوری آ جاتی ہے تو اس سے کمجوری بھی نہیں آئے گی تندرست ہو جائیں گے یوریک ایسڈ اور آرثرائٹس میں دیکھا گیا کہ یہ سوجن کو کم کرنے کا کام کرتا ہے یہ بماری ہیں جوائنٹ پرولم ہے آپ کو سروائیکل ہے کمردردہ سبھی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں مہلائے ہیں جن کو ریس فیڈ پوری طرح اپنے بچوں کو نہیں کروا رہی ہیں ان کے لیے یہ ایک سوپر فوڈ ہے دودھ کی کوانٹیٹی بڑھے گی کوالٹی بڑھے گی اور آپ کا بچہ سیت مند ہوگا بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے جیسے کی کائفی لوگوں کو ڈائپٹیز ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں کون سا ہے سیجوٹاکس جوس لیں کیونکہ سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو تو یہ چوز کر سکتے ہیں کولسٹول کو کم کرنے کا کم کرتا ہے یہ خون گاڑا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اوورال بات کریں اور بھی بہت ساری اس کے جو یوزز ہیں سیجوٹاکس کے بلوٹنگ کو کم کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد پیٹ فول جاتا ہے گیست جہاں پیٹ فٹنے جیسا ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے کینسر میں دیکھا گیا ہے کووڈ میں یہ پورے باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے دوارہ سے جان ڈالتا ہے کولائٹس ہے کرون ڈزیز ہے بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتا ہے ہائی بی پی والے لے سکتے ہیں اس کو ڈپریشن کے اندر بھی دیکھا گیا ہے اس کے بہت بڑی افائدے ہیں جن کو ڈپریشن ہے سٹریس ہے وہ بھی اس کو لیں ان کی دل کی دڑکن بڑھ جاتی ہے ان کو گھبرات ہوتی ہے ہاتھ پیر کامپنین لگ جاتے ہیں اب بار بار ان کو پشاو جانا پڑتا ہے ان کے لئے یہ رامبان نسخ ہے ڈپریشن کے لیے پریمچور جیکولیشن اور اریکٹرل ڈسفنکشن والے بھی لوگ اس کو اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے جوز کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہے سیلری کے جو ڈنڈے ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ڈنڈوں کا جوس نہیں نکالنا ہے جو اکیلا پتو والا پارس ہے اس کو آپ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں مکسی کے اندر اس کے اندر جیسے آپ نے ایک کپ سیلری کاٹی ہوئی لے لیے ایک کپ پتے لے لیے اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال لیں دونوں کو بلائنڈر کر کے پوری طرح ان کو چھان کر بھی پی سکتے ہیں ایسے بھی پی سکتے ہیں جو اس کا جوس بھی نکال سکتے ہیں تو یہ سیدھا پتو کا جوس نکال ہے تو یہ بنانے کا طریقہ ہے کتنا آپ ہر روز لے سکتے ہیں how much to drink کتنا آپ quantity لیں ایک کپ سے شروع کریں اور جار سے زیادہ دو کپ ہی لیں اتنا سفیشنٹ ہے اس سے زیادہ نہ لیں پہلے ایک کپ سے شروع کریں when to drink ہے جب کب ہم اس کو پینا شروع کر سکتے ہیں کب لیں آپ اس کو before bed سونے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں morning time صبح کے کسی بھی سمیں لے سکتے ہیں empty stem کیا ہے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کھالی پیٹ کیا اس کو لے سکتے ہیں ہاں لے سکتے ہیں جب بھی آپ لیں گے سونے سے پہلے لیں صبح لیں دپیر کو لیں کھالی پیٹ لیں کھانے کے بعد لیں کھانے کے پہلے لیں جب بھی آپ لیں گے اس کے 30 منٹ بعد تک کچھ بھی نہ کھائیں پیئیں بس یہ دیان رکھنا ہے لے آپ کبھی بھی سکتے ہیں کیا آپ ہر روز لے سکتے ہیں سلیجو آپ ہر روز اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی بڑی ہے انرجی بوسٹر ہے سائیڈ ایفیکٹس اس کے کیا سکتے ہیں اگر آپ دو کپ سے زیادہ لیتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں جلن ہے اور تھوڑا بہت ہے جو آپ کے پیٹ کی سمسیہ ڈائری ہے ایسی کچھ سمسیہ آپ کو بڑھ سکتی ہیں پرمننسی والی محلائیں اس کو نہ لیں وہ اپنی ڈاکٹر کی سلا سے لیں باقی کینسر ہے کووڈ والے پیشنٹ ہے ایسی ڈی ٹی والے ہیں تھائر ایڈ ویٹ لاؤس یوری کیسر والے پیشنٹ ہے ڈپریشن والے ہیں اور جو لوگ عمر چھوٹی ہے پر ابھی سے ان کے چہرے پر بڑھاپا دیکھنے لگیا ہے جھوڑیاں پڑھنے لگی ہیں چمڑی بے ڈال ہو گیا ہے جان نہیں رکھی ہے روکھی سوکھی چمڑی دیکھتی ہے جیسے بڑی عمروں میں ہوتی ہے تو اپنی چمڑی کو دوارہ سے روی جیٹنیٹ کرنے کے لیے یہ اپسیلی جو سار لوگ لیں گے تو آپ کو فائدہ ملیں گے کوئی بھی عمروالہ اس کو لے سکتا ہے اس کے بینا بھی ملچن پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گٹھی آلرجی اسٹوان برین ٹومر کینسر ہے کیسے کسی کے ہرٹ کے والو اقراب ہیں ہرٹ کی ایفیسنسی کم ہے بینہ آپریشن کے ٹھیک کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی اس بماری کا انگلیش میں علاج نہیں ہے آپ صرف بی پی کنٹرول کرنے کے لیے دواہ کھا رہے ہیں اس لیے آپ کی ہرٹ کی سمسیہ بڑھ رہی ہے آپ ہومی پیتھی اور آج ویدہ سے پرمینٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں شگر اور جو تھائرڈ کا بھی عمروال دواہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ پرمینٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں میرے چینل پر ویڈیوز ہیں ساری آپ دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب نہیں کہ تو سبسکرائب کر لیں بیل کو دوکنو اٹوکیشن آن کر لیں ملتے ہیں کل تو اس سیلری جووس کے آپ نے سارے فائدے سن لی ہیں تو اس کو شیئر جرور کیجئے گا اور اپنے گھر میں جرور سیلری جووس کو آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنا شروع کر دیں کیونکہ کافی لوگوں ایک ساتھ دکت آتی ہے ان کو جیسے اعملا جووس ہے وہ بھی ایک بڑی اٹوکس ہے اور بہت سارے اور بھی جووس ہیں لوکی کا جووس ہے وہ بھی ہٹ کے لیے اور بہت سارے اس مسئلاؤں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے پر ان سے پیا نہیں جاتا ہے وہ تو جیسے دھنی کا جووس ہے تو وہ بھی کئی لوگوں سے پیا نہیں جاتا ہے تو سیلری جووس کے اندر یہ ہے کہ کافی لوگوں کے اندر کافی ساری بماریوں کے اندر یہ سیٹ بیٹھ سکتا ہے جیسے جو دھنیاں کا جوس ہے وہ پیگنی فیلر والے نہیں لے سکتے ہیں اور جن کو پریمچور ریکٹل ڈس فنکشن کے ڈس آرڈر ہے وہ بھی اس کو نہیں لے سکتے ہیں ان کے اندر سائیڈ فیکٹ بڑھ جاتے ہیں جہاں محلائیں ہیں جن کے آوریز کے اندر کوئی نہ کوئی پرولم چل لی ہے پیریڈ لیٹ آ رہے ہیں ان کو جہاں پیریڈ نہیں آ رہے ہیں وہ بھی دھنیاں کا جوس نہیں لے سکتے ہیں تو جو سیلری جوس ہے اس کے اندر ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا ہے کہ کچھ کارنوں کے کارن جب کچھ بماری والے اس کو نہیں لے سکتے ہیں